ایڈی کو مریش سوڈیا کی ساتھ دن کی ملی دیمانڈ اکلے شادوں نے پارٹی کے یودھ ونگ کے پتدکاریوں کو کیا سمبودت کہا نئے مہابارت کے یودھ کے لئے تیار ہیں دیوریہ میں بی جے پی سانسا ساکشی مہراج کا بڑا بیان کہا گنڈوں کا علاج پولیس کی گولی ہے کانپور میں بنگلہ دشی ناغرک منلو رحمان کی زمانت خارج کا منلو کا اپرادی کمبی نمشکر آپ دیکھنا ہے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بدوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پدیش کی خبروں سے صبح کے مخیہ یوگی عدیتنات کی عدیشتہ میں کیابنٹ بیٹھک ہوئی ہے اس بیٹھک میں بائیس پرستاؤ رکھے گئے اس میں سے اکیس پرستاؤ ہوئے اس دوران یوپی سرکار کی پہلی کھیل نیتی کو منظوری دے دی گئی بارہ مکی میں آئی ٹی پارک بنانے کا پرستاؤ پاس ہوا ہے اور اسکیپ پالسی دوزار تیس دوزار چوبیس کو بھی ہائی جنڈی دکھائی دی گئی ہے او بی سی آئیوگ نے مخیمنتی یوگی کو جو ریپورٹ سوپی تھی اس میں کیابنٹ کے سامنے پیش کیا گیا تھا اس ریپورٹ کو کیابنٹ نے سوئکار کر لیا ہے اب یہ ریپورٹ 11 اپریل کو سپریم کورٹ کی میں پیش ہوگی اس کے بعد سپریم کورٹ کے عادیش کے انصار یوپی میں نکائے چناؤ پر نرنے لیا جائے گا اتر پردیش کے مخیمنتی یوگی عدیتنات مرزاپور پہنچے ہیں مخمتی یوگی عدیتنات کا ہیلیکاپٹر جلالپور کے دیوکلی انٹر کالیج میں اترا وہاں کے سی ایم کیابنٹ منتری سوطند دیف سنگھ کی ماں کے ندھن پر شوک سمویدنا ویٹ کرنے کے لیے ان کے گھر اوڈی پہنچے پردیش کے کیابنٹ منتری سوطند دیف سنگھ کی ماں تا کے ندھن پر شوک سمویدنا ویٹ کی گئی ہے انہوں نے جل شکتی منتری سے بات کر سانتونا دی اس کے بعد وہ مرزاپور کے لیے روانہ ہو گئے وہاں اسی ہیم یوگی نے ٹوٹ کر کے بھی اس کی جانکاری دی راوج ایونیو کوٹ سے شکروار کو منی شوشودیا کو بڑا جھٹکا لگا ہے کوٹ نے انہیں ایڈی کسٹڈی میں بھیجنے کا عادش دے دیا وہاں شوشودیا کی بیل پر سنوائے 21 مارے تک ٹال دی گئی ہے شوشودیا کو سی بی آئی نے 26 فرریڈی کو گرفتار کیا تھا سنوائی خضاست میں بھیج دیا گیا اور سسودیا کو تیہا جیل میں رکھا گیا ہے اپراسپتی جگدیب دنکھر نے کانگریس نیتا راہل گاندی پر نشانہ ساتھتے ہوئے نو مارچ کو کہا کہ ویدیشی دھرتی سے یہ کہا کہ متھیا پرچار اور دیش کا اپمان ہے کہ بھارتی سنسد میں مائک بند کر دیا جاتا ہے حالانکہ اس دوران انہوں نے راہل گاندی کا نام نہیں لیا درسل راہل گاندی نے کیمبیج یونیورسٹی کے لرننگ ٹو لسننگ یعنی سننا سیکھنے کے وشے پر چھاتروں کو لیکچر دینے گئے تھے جہاں پر انہوں نے ایک پرتکار کے سوال پر کہا تھا کہ موڈی بھارت کی سننچنا کو برباد کر رہے ہیں وہ دیش میں ایک ایسا ویچار تھوپ رہے ہیں جو بھارت سویکار نہیں کر سکتا یہاں تک کہ کانگریس نیتا راہل گاندی نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھارتی سنسد میں مائک بند کر دیا جاتا ہے جس پر کنین ریججو نے ٹویٹ کر راہل کا ایک بار پھر سے پپو کہہ ڈالا وہی اوپراسٹ پتی نے مائک بند کرنے والے بیان کی خوب نندہ کی ہے بہو بلی پور سانسد ادھیک احمد کی پتنی شاشتہ پروین نے سیم یوگیہ دیتنات اور علاوہ باد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو مکان گرائے جانے کے معاملے میں پتر بھی جائے پتر میں کہا گیا کہ ان کے قرائے کے گھر کو اوائی طریقے سے گرائے گیا اور مکان میں فرضی طریقے سے اسلے رکھے گئے پیڑا سے جڑے یو پی کے کیمنٹ منتری اور ان کی پتنی پر ساجت رچنے کا عروب بھی لگایا اتی کی پتنی علاوہ باد ہائی کورٹ جانے کی تیاری میں جڑ گئی ہیں سائشتہ پروین کی طرف سے داخل ہوگی یاچکہ ایک سے دو دن میں ہائی کورٹ میں یاچکہ داخل ہوگی اتی کی احمد کی پتنی سائشتہ ایف آئی آر دنجھ ہونے کے بعد سے فرار چل رہی ہیں اتر پدیش کے کیمنٹ منتری ڈاکٹر سنجد نشاد نے مسد ویواغ کا اوچک نشان کیا ہے سنجد نشاد کے پہنچنے پر ہر کم بچ گیا کوئی بھی ادھکاری کارالے اپنے تیہ سمیں پر نہیں پہنچا تھا اس پر انہوں نے نراضگی ویقت کی انہوں نے مسد ویواغ کے نیم فاؤنڈیشن اور نیدشالے میں نشان کیا اور ادھکاریوں کی گیر موجودگی پر نراضگی جتائی ہے ساتھی کہا کہ سبھی ادھکاری تیہ سمیں پر کارالے پہنچنا سنشت کریں آپ کو بتا دیں کہ مسد منتری ڈاکٹر سنجد نشاد کے دوران ویبھاگ کے ڈپٹی ڈائیکٹر سے لے کر سبھی کمچاری اور ادھکاری بھی موقع سے گائے ملے منتری جی نے اوپر انہوں پستیت رشتر چیک کیا مہیلہ ارکشنل بل پر تیلنگانے کے سی ایم کے سی آر کی بیٹی کرتا آج دلی کے جنتر منتر پر مہیلہ ارکشنل بل کی مانگ کو لے کر ایک دن کی بھوک ارتال پر رہی ہیں وہ سانسط کے بجٹ سرط میں مہیلہ ارکشنل بل لانے کی مانگ کر رہی ہیں ان کے ساتھ آپ اکالی دل پی ڈی پی ٹی ایم سی جی ڈیو این سی پی سی پی آئی آر ایل ڈی این سی اور سماج وادی پارٹی کے سمیت بارہ ویپکشی دلوں کے نیتہ بھی موجود رہے بتا دیں کہ بارہ راجنیتی دلوں کی صدس اس انشن پر شامل ہیں اس انشن کو ویپکش کا شکتی پزشن مانا جا رہا ہے اس ویدیک کے انصار لوگ سبا میں تیسیس فیزی سیٹیں ملاؤں کے لیے آرکشت ہونی چاہیے بشمی اتر پدیش میں میرٹ کے سکرار کو بھارتی کسان یونین کی مہا پنچائت ہوئی ہے باقیوں کے پچھلی ماں کی گوشنہ کر دی گئی تھی کہ دس مارچ کو میرٹ کے چودی چرن سنگھ پارک پر مہا پنچائت بلائی جائے گی مہا پنچائت کو لے کر جن سنپرگ بھی کی حضرت تھا جس کے چلتے مہا پنچائت میں بھاری سنکھیا میں لوگ پہنچے اس دوران بھارتی کسان یونین کے راستی پروکٹا راکشت ٹکیت خود ٹریکٹر چلا کر کمیشنلی استید چودی چرن سنگھ پارک پہنچے انہوں نے کافلے کے کئی ٹریکٹر ٹالیاں بھی تھیں جن پر کسان سوار تھے راستی پروکٹا راکشت ٹکیت نے کہا کہ ان کی مکھی روپ سے ایم ایس پی کی مانگ ہے ساتھی ان بھی کسان سے جڑی مانگے بھی ہیں لیکن جب تک کسانوں کی ایم ایس پی کی مانگ پوری نہیں ہوگی اس طرح کے دیش بھر میں مہا پنچائت ہوتی رہے گی ساتھی انہوں نے بتایا کہ بیس مارس دلی میں ڈیرہ ڈالا جائے گا ساتھی انہوں نے تیاری کرو اپنا کھیتی بھاری کا کام کرو اور آندولن کے لیے تیار رہے کبھی بھی آندولن کی کول ہو سکتی ہے اس کے لیے تیار رہے بیس تاریخ کو دلی میں پنچائت ہے یہاں سے لوگ ٹرین لسے اور اپنی گاڑیوں سے لوگ جائیں گے وہ تو شیصودیا پکڑ رہا جب تک وہ نام نہیں لینے گا یہ ان کی جو چال ہیں یہ ڈرانے کا بھی کام کریں یہ دھمکانے کا بھی کام کریں یہ سب کام کریں ہردوئی میں بھاجپانیتا پورف سانسرد نریش اگرال کی سرسہ بلاک پریسر میں بھارت کے ہندو راست ہونے اور ہندوت کی ایکتہ کو لے کر راست ویروہ دی لوگوں کو سپسٹ سندیج دیا ہے انہوں نے کہا کہ جو بھی ہندوت کو توڑنے کا پریاس کرے گا اس سے ہندو اور بھی مجبوطی کے ساتھ ایک ہو جائیں گے درسل نریش اگرال سکروار کو سوسہ بلاک پریسر میں چھتری لوگ ساتھولی ملن کائکرم میں پہنچے تھے جہاں کائکرم میں پرارم میں نریش اگرال نے بلاک پریسر میں سریش چند جی کی پریجما کاناون کیا ساتھی سباگار ککش کے اُدھگھاتن بھی کیا بتا دینے کی بلاک پرمک پتنیدھی دھرنجس مشروا کھنڈ وکاس عدکاری ڈاکٹر راپرکاس کے پسپگچ وہ اب پگڑی پہنا کر نریش اگرال کا سواگت کیا بلپ گڑھ میں کانگرس پارٹی کے لئے نریش اگرال سیکٹر دو میں سٹیٹ بینک آف انڈیا کے سامنے کین سرکار کے خلاف زردار پردشن کیا گیا ہے وہ اس موقع پر کارکرتاؤں نے گوتم اڈانی کا پتلا فکا پردشنکاریوں نے کین سرکار اور گوتم اڈانی کے خلاف جمکر نارے لگائے کارکرتاؤں کے ہاتھ میں سلوگن لکھی ہوئی تختیاں اٹھائی رکھی تھی پردشن کا نتوات پور ودائق ساردہ راٹھوڑ نے کیا وہی اس افسر پر ساردہ راٹھوڑ نے کہا کہ کین سرکار صرف چنندہ بڑے ویپاریوں کی سرکار بن کر رہ گئی ہے کین سرکار کو جنرل کلیار سے کوئی سروکار نہیں سرکار دورہ سمیدھانک سنستھاؤں کا درپیوگ کیا جا رہا ہے اور ویپکش کا دامن کیا جا رہا ہے جس کے لیے کیندی جات ایجنسیوں کا درپیوگ کیا جا رہا ہے جن لوگوں کے بھی راشن کارڈ کاٹے گئے ہیں ان سب کے راشن کارڈ ہماری کانگریس پارٹی کی سرکار آنے پر بہال کیے جائیں گے جن لوگوں کی بزرگوں کی ویدواؤں کی یا وکلانگوں کی پینشن کاٹی گئی ہے ہماری کانگریس پارٹی کی سرکار آئے گی تو ہمارے نیتا مانوی بپیندر سنگھ ھوٹا جی اعلان کر چکے ہیں کہ چھ ہزار روپے ماسک پینشن ہم دیں گے اور جو پرانی پینشن کرمچاریوں کی ہے اسی سے ہم لوگ لاغو کریں گے اور تین سو یونٹ بجلی فری میں ہم لوگ دینے والے ہیں اور آج ہم نے اڈانی کا پتلا فوقا ہے کیونکہ کیندر سرکار کا جو اتنا دھولمول رویہ ہے کہ مو کھولنے کو تیار نہیں ہے اور نہ جی بی سی کا گٹھن کر رہے ہیں نہ کوئی ایڈی جا رہی ہے نہ کوئی پوچھتاچ ہو رہی ہے تو پورا دیش یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ اڈانی کو اس طرح کس بات کے لیے سوگات دی جا رہی ہے کہ اس سے پوچھتاچ بھی نہیں کی جاری اڈانی کس پد پر ہے ایڈانی کی کیا حیثیت ہے یہ کیندر سرکار سپشٹ کرے اور ہم گرفتار کرنے کی مانگ کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اڈانی کو گرفتار کیا جائے ایڈی سی بی آئی انکم ٹیکس یہ سارے جانچ کریں کیونکہ یہ نہ صرف اڈانی کا ماملہ ہے یہ پورے دیش کی جنتہ کا ماملہ ہے فیدعباد کے سیکٹر بارہ کھیل پرسر میں تین دیو سی سانسد کھیل محصف کا شروعات ہو گئی ہے سانسد اور ادھوگ منتری کشنپال گرجر نے محصف کا شبارم کیا ساتھی کینڈی راج منتری نے میدان میں پہنچ کر خلالیوں سے ملاقات کی اور ان کا حوصلہ بھی بڑھایا اس افسار پر انہیں ٹیک پر پہنچ کر کھلالیوں کے دور شروع کروائی ساتھی راج منتری نے کہا کہ ان کھیلوں کے آروجن سے نئے کھلالی سامنے آئیں گے جو بھوش میں دیش کے نام رشن کریں گے لوگ پریہ نیتا اور بھارت کے اسیسوی پردان منتری آدھنے پردان منتری جی کی سوچ کے اور پرینا سے پورے دیش میں ہر سانسد یہ چھتر میں اس طرح کے سانسد کھیل محصف کا آئیجن رنطر جاری ہے اس میں ہمارے پردان منتری کی جو دور درشی سوچ ہے کہ ہندوستان کے دور دراج کے گاؤں میں قصبوں میں کلونیوں میں رہنے والی ایسی پرتبہوں کو جن کو کبھی اپنی کل کھیل پرتبہ دکھانے کا کوئی منچ نہیں ملتا کوئی موقع نہیں ملتا سانسد کھیل محصف کے دورہ ان کو اپنی پرتبہ دکھانے کے لیے ایک منچ ملے کم نگری پریاگراج میں تویہاروں کو لے کر لوگوں میں خاصا عصار دیکھنے کو ملتا ہے خاص کر پریاگراج میں ہولی کے کئی رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں ساتھی آجن میں گنگا جمنی تہذیب دیکھنے کو ملتی ہے آپسی اکتہ کا شندیز دینے کے لیے اگامی ریوار کو شام گروپ کے نتت میں ہولی ملن سامارو کا آجن کیا گیا اس دوران شام گروپ کے چیئرمن پیپود اگرہری نے پریس وارتہ کر سرو دھرم کے لوگوں کو کائکرم میں شامل ہونے کے لیے آمنتیت کیا میں سب سے پہلے میں ویدو پاک رہری آپ سبھی لوگوں کو آپ پورے پریوار سہید پورے سماج کو میں ہولی کی بہت اور شکتام نائے دیتا ہوں اور ہولی ملن کا کائکرم دنہ بارہ مارچ کو رکھا گیا ہے یہاں پہ موٹھے گنج میں آئے کرنے آٹیگری کالج میں دوپار کو تین میں جیسے ایک آرکرم شروع ہوگا آپ سبھی لوگ گرفہ کر کے ہمارا نمانتران سوئی کار کریں آپ سبھی آمنترت ہیں اور ادھک سے ادھک سنکھا میں آئیں جو ہولی کا اودیش ہولی ملن کا اودیش ملنا اودیش ہوتا ہے ہولی ملن جو ہوتا ہے وہ سبھی دکھ درد کو بھلا کر کے اور بریم اور سہارد باٹا جاتا ہے اور یہی اودیش ہوتا ہے سب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اس میں نہ جات دیکھی جاتی ہے نہ دھرم دیکھا جاتا ہے نہ دل دیکھا جاتا ہے لکھنو ای ڈی کے ادھکاریوں نیوم پرکاز گپتہ انسٹیٹوٹ کے سنچالک پرباد گپتہ کے لکھنو میں بنے گھر کالیج انسٹیٹوٹ اور مارڈن الٹرساؤن سنٹر دستاویس خانگالے اس کروائی کے دوران یہ بات بھی سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ ہر دوئی استیت ان کے قریبی اترولہ کے مدارپور ککرہ ایس جیوکہ کالیج آف فارمنسی میں دو ٹھکانوں پر بھی ریٹ ڈالی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ بارامنکی اور ہیدرگر میڈکل کالیج سے جلے ٹھکانوں پر بھی تلاشی کی جا رہی ہے شوتروں کے مطابق لکھنو میں فیض الدلہ گنج استید ہائیج جیہ انسٹیٹوٹ اور فرکہ واد میں ان پرکاز گپتہ انسٹیٹوٹ آف منیجمنٹ اوام ٹیکنالوجی کے سنچالک اس گھوٹالے میں ماسٹر مائنڈ بتا جا رہے ہیں اور ای ڈی کی جانچ اس کے اردگیرد ہی چل رہی ہے بات یہ بھی ہے کہ سامنے نکل کر جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ای ڈی کی ٹیم نے لکھنو میں جانکی پرام استید ہائیجیا کے سنچالک کے گھر اور وکاس نگر استید ہاسٹل میں ڈالی تو اسے گھوٹالے سے جلے کئی دستاویج بھی بنامت کیے ہیں اتر پدیش کے امروحہ نگر پالکہ پرشت کے عدیشاسی عدکاری ڈاکٹر بجیش کمار نے میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ گیارہ مارچ کو امروحہ کے نیشہ پیلیس میں صبح دس بجے سے مکہ منتری سامنگ ویواغ کا ایوجین کیا جائے گا جس میں پورے جنپس سے ایک سو اٹھاسی جوڑے ویوائق بندھن میں بندیں گے جس کے لیے سبھی تیاریا پوری کر لی گئی ہیں بجتہ ہے بیوستہوں پر کھڑچ ہوتا ہے اور یہ لگاتار ہم لوگ سال بھر اس میں پروگرام کرتے رہتے ہیں ابھی حالی میں دو مہنے پہلے بھی ہم روحہ جنپس سے لگو سات سو جوڑے جو ہی بیوائق بندھن میں بندے تھے اور اسی کے کڑی میں یہ ہمارا سامنگ ویواغ کارکم ہے اور اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہتر اور سرکار کی مہتپورن یوجنا ہے جس پر ہم لوگ لاغو کر رہے ہیں حمیر پور میں پولیس نے چوری اور لوٹ کی گھٹنا میں وانچی چل ہے دس ابیقتوں کو گرفتار کیا ہے اپر پولیس ادھک شک مایا رام ورما نے پرسوارتہ کر کہ دوران اس پر ابیقتوں کے قبضے سے چوری اور لوٹ کا مال برامت کیا ہے ساتھ ہی اس کے قبضے سے چھے وید اسلحہ کارتوس اور چوری کیے گئے تین وہان برامت کیے گئے ہیں بتا دیکھیں ابیقتوں کے پاس سے رات جریہ اور مسکرہ تھانے میں معاملے درج ہیں پولیس ادھک شک ٹینردیشن میں اپراد ہوں اپرادیوں کے خلاب جو ابھیان چلایا جا رہا تھا اس میں تھانہ رات مسکرہ اور جریہ میں ابھیوک پنجھ کرتے جس کے سمبند میں انہوں نے گرفتاری کی رات تھانہ سے چھت سے مننور فرسپین پتر بھگت سنگھ نیوازی رات کرن راجپوت آکاس وصیر ہردیش راجپوت آسیس راجپوت آکاس برزیند دھنپت راگویند نیلیند روپنیلو کل دس دس ملجیم دس ملجیم ارشت کیے گئے اور جن کے پاس سے بھاری ماترہ نے تمنچہ جندہ کارٹوس موبائل نگد روپے آدھی سب برامت کیے گئے ہمیتکر نگر میں اکبرپور کوتوالی چھت میں رہنے والا یووک سندگ پرستیوں میں لاپتہ ہو گیا بتا دے کی لاپتہ یووک ایک ویپاری ہے اور کام کرنے مارکٹ گیا تھا کافی دیر ہو جانے کے بعد بھی جب وہ گھر نہیں لوٹا تو پرجنوں میں گمشدہ ہونے کی ریپورٹ دج کرائی گئی لیکن یووک کی تلاش کرنے میں پولیس ناکامیاب رہی جس کو لے کر پرجنوں نے کوتوالی کا گھراف کیا اور جلد سے جلد یووک کو تلاش کرنے کی مانگ کی جس کے بعد یووک کا موبائل سرویلانس پر لگایا گیا ہے اور پولیس تلاش میں جھٹ گئی پولیس کہ رہی ہے کہ ہم پریاس میں جاری ہیں ان کا نمبر موبائل نمبر سرویلانس پر لگا چکی ہے اور جلے میں تیز رفتار ٹرک اور ٹیمپو میں بھیڑا تھونے سے دردنا خاصہ ہو گیا جسے موقعے پر ایک چھاتر کی ٹیمپو چالک کے دعا موت ہو گئی ساتھ ہی ٹیمپو میں سوار آدھ جردن سے زیادہ چھاتر چھاتر گمبی روپ سے گھائل ہو گئے سوچہ پر پہنچے پولیس نے سبی گھائل وں کو اسپتال میں بھرتی کر آیا جہاں حالات گمبیر دیکھتے ہوئے سبی کو صحیفائی ریفر کر دیا گیا ہے آؤ 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 فلا اترد پردیش کی خبروں بس اتنا دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے پرائم ٹی وی نماشکار موسیقی